آگے فرمارے ہیں بقال سفیان سفیان رحمہ اللہ کا قول جی سفیان نعینا الہلالی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محبیت و فقیت تھے ان کا قول ما فی القرآن آیت اشد علی من لستم علی شئین حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل ایلیکم من ربکم کہ قرآن پاک میں اس سے سخت آیت کوئی نہیں میرے نزدیک یہ آیت کریمہ جو پیش کر رہا ہوں میرے لئے یہ سب سے سخت آیت ہے اس سے سخت آیت کوئی نہیں اس سے شدید آیت اور کوئی نہیں کونسی لستم علی شئین حتی تقیموا التوراة والانجیل اس وقت تک تم کچھ نہیں کسی چیز پر نہیں ہو جب تک توراة اور انجیل اور جو تمہاری طرف تمہارے پربردگار کی طرف سے اتارا گیا اسے قائم نہ کر لو اس وقت تک تم کچھ نہیں توراة کو قائم کرنے کا حکم یہود کے لئے تھا اور انجیل کو قائم کرنے کا حکم نفارہ کے لئے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ تمہاری طرف جو تمہارے پربردگار کی طرف سے اتارا گیا جب تک اس کو قائم نہیں کرنے تھے تم کچھ نہیں فائد کریمہ اتنی سخت کیوں ہیں کیونکہ اس میں ایک ایسی بات ہے جو بڑی خوفناک ہے معنی جب تک پوری کتاب و سنت کی اللہ کی وحی کی تم تنفیذ نہیں کر لیتے اپنے جسموں پر اور اپنے قلب و عبدان پر قلوب و عبدان پر اس وقت تک تم نے کچھ نہیں کیا تم کچھ بھی نہیں ہے یہ خوف کا پہلو اور اگر کتاب اللہ کو اپنا لیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا حق ادا کریں تو پھر سب کچھ ہے یہ امید کا پہلو تو اس آیتِ قریمہ نے دونوں ارکان کو جمع کیے اگر وحی الہی کی تنفیذ ہوگی اس کی حدود کا نفاظ ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کے محارے میں ان سے اجتناب ہوگا یقیناً یہ بات اللہ کی رضا کا باعث ہوگی اور تمہیں سب کچھ ملے گا سارے وعد پورے ہوں گے یہ رضا کا پہلو اور اگر تم نے کتاب اللہ کی تنفیذ نہ کی اور وحی الہی کو پسے پوچھ ڈال دیا تو پھر تم کچھ بھی نہیں ہو کوئی خیر نہیں اللہ کی رحمت کا حصول ممکن نہیں تو یہ آیت کریمہ ظاہرم بباطنن دونوں چیزوں کے جمع کیے ہوئے آیت کا ظاہر یہ ہے کہ اگر اللہ کی وحی کی تنفیذ نہ ہوئی کچھ بھی نہیں اور اس کا مفہوہ میں مخالف یہ ہے کہ اگر وحی الہی کی تنفیذ کر لی عمل کر لیا اپنا لیا اسے قبول کر لیا تو ہر قسم کی بھلائی اللہ کی رحمتیں یہ محبتیں اور جنت کے وعدیں تمہیں حاصل ہو جائیں گے تو اس آیت کریمہ نے خوف اور رجا دونوں کیفیتوں کو پیش کیے اور یہ ایک مومن کے ایمان کی اور اس کی اس زندگی کی جو شریعت کے زیر سایہ گزار رہا ہے یہ اس کی شان اور اس کی کیفیت ہے کہ وہ محبت اور خوف اور رجا کی بنیادوں پر اور ارکان پر قائم ہو